اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ ایک کامیاب شخصیت کے مالک بن جائیں گے یاد رکھیں اگر آپ محبت کے ساتھ دوسروں سے پیش آئیں تو آپ کی مثال اس چراغ کسی ہے جس کے ارد گرد لوگ اندھیرے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن عورتوں میں یہ نشانیاں ہوں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں عورت کی بابرکت ہونے کی علامات میں سے ہے کہ اس کی طرف رشتہ بھیجنے اور رشتہ منظور ہونے میں آسانی ہو نمبر دو اس کا مہر آسان ہو یعنی بہت زیادہ پھچیدہ نہ ہو نمبر تین اس کے ہاں بچوں کی پیدائش میں آسانی ہو جن عورتوں میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں تو بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں محبت کو دعوت دی تھی ایک عورت کسی کام سے گھر سے باہر نکلی تو گھر کے باہر تین اجنبی بزرگوں کو بیٹھے دیکھا عورت کہنے لگی میں آپ لوگوں کو نہیں جانتی لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ بھوکے ہیں چلے اندر چلے میں آپ لوگوں کو کھانا دیتی ہوں ان بزرگوں نے کہا کیا گھر کا مالک موجود ہے وہ گھر پر موجود نہیں انہوں نے جواب دیا پھر تو ہم اندر نہیں جائیں گے رات جب خاون گھر آیا تو عورت نے اسے سارے معاملے کی خبر دی اور کہنے لگا انہیں اندر لے آؤ عورت ان کے پاس آئی اور اندر چلنے کو کہا انہوں نے جواب دیا ہم تینوں ایک ساتھ اندر نہیں جا سکتے اور اس نے پوچھا وہ کیوں ایک نے یہ کہتے ہوئے وضاحت کی اس کا نام مال ہے اور اپنے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کیا اور اس کا نام کامجابی ہے اور دوسرے ساتھی کی طرف اشارہ کیا اور میرا نام محبت ہے یہ کہتے ہوئے بات مکمل کی جاؤ اپنے خاون کے پاس جاؤ اور مشورہ کر لو کہ ہم تینوں میں سے کون اندر آئے اور آپ نے جا کر سارا ماجرہ سنایا تو خوشی سے چلا اٹھا اور کہنے لگا اگر یہی معاملہ ہے تو مال کو اندر بلا لیتے ہیں عورت نے اپنے خاون سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کیوں نہ کامجابی کو دعوت دیں میاں بیوی کی یہ باتیں ان کی بہو گھر کے ایک کونے میں بیٹھی سن رہی تھی اس نے جلتی سے اپنی رائی دی کیوں نہ محبت کو بلائیں اور ہمارا گھر پیاروں محبت سے بھر جائے گا خاون کہنے لگا بہو کی نصیحت مال لیتے ہیں جاؤ اور محبت کو اندر لے آؤ عورت باہر آئی اور بولی آپ میں سے محبت کون ہے وہ ہمیں مہمان نوازی کا شرف بکشے اور ایک مزر اٹھا اور اندر جانے لگا تو اس کے دونوں ساتھی کھڑے ہو گئے اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے عورت حیران و پریشان ان کا مو دیکھنے لگی عورت نے مال اور کامیابی سے کہا میں نے تو صرف محبت کو دعوت دی تھی آپ دونوں ساتھ جا رہے ہیں دونوں نے جواب دیا مال یا کامیابی میں سے کسی کو بلائیا تو باقی دونوں باہر رہتے لیکن تم نے جون کے محبت کو بلائیا یہ جہاں بھی ہو ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں جہاں محبت ہوگی تو وہاں مال اور کامیابی ملے گی اپنے دل اور اپنے عزیزوں اور ساتھیوں کے دل میں محبت پیدا کیجئے محبت محبت موسیقی